السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید ہے کہ آپ بخیر ہو ناظرین کرام ہمارے ایک سادھی نے سوال کیا میرا اور میری بی بی کے درمیان بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ہمیں آپ بس میں محبت ہو جائیں بہت بہتر سوال ہو یہ تو آپ کا سوال خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ آپ محبت کرنا چاہتے ہو اس سے دیکھئے سفر سے شادی کے بعد سفر سے بڑی چیز ہوتی ہے ایک دوسرے کے مزاج کا ملنا اور مزاج کا ملنا وہ یہ تب ہو پائے گا جب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گا کچھ برداشت کریں اور کچھ کہیں ایک دونوں لوگ جو ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف بات ہیں ان باتوں کو برداشت کریں اور ایک وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس سے دونوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں کا مزاج جن کاموں میں زیادہ ملتا ہو ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں اور ان کاموں سے بچیں جس سے دونوں میں ہم آہنگی نہ ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز دوسری بات یہ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت دور برداشت کا نہیں ہے کسی کو کسی کی بھی ذرا سی مزاج کے خلاف ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتی ہے پہلے شکاہت عورتوں میں پائی جاتی تھی اب یہ مردوں میں بھی عام ہو چلی ہے اور جب برداشت نہیں کرتی تھی پہلے یہ شکاہت تھی اب تو آدمی بھی برداشت نہیں کرتے تو ابھی ایک حالیہ بائیس سال میاں بیوی ایک ساتھ رہے اور صرف وہ واش بیسن پہ صبح اوچ برش کر کے انہوں نے کچھن میں جا کر جو سنکھ ہوتی ہے اس پر جا کر تھوک دیا تھا اس بنا پر طلاق ہوگی بائیس سال دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے اور صرف سنکھ میں تھوکنے کی بنا پر واش بیسن چونکہ وہ گھیرا ہوا تھا اس لئے سنکھ میں جو تھوک دیا انہوں نے تو وہ ٹوٹ پیسٹ کر گئے اور اس بنا پر معاملہ یہاں تک مہچا کی طلاق پر انہوں پتا تو ظاہر ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کبھی کبھی امرجنسی میں ایسی حالات ہوتے ہیں تو برداشت کرنا چاہیے تو آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے خالص عورت ہی نہیں بدے ہیں اور محبت بری زندگی کو جانے ہیں اور بلا وجہ میں لڑائی کی فکر نہ کریں لڑائی کی کوشش کریں ایسی باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیں جس سے طبیعت میں الجن ہو رہی ہوں اور بی بی کو چاہیے کہ شوہر کی خدمت کا کوئی موقع نہ چھوڑ اور شوہر کو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک شیشہ دیا ہے نگینہ دیا ہے اس کی قدر کریں اس سلسلے میں بہت ساری تفصیلات ہیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم بتائی جائیں گے